ہر سال دنیا میں ہر سکول میں یا کسی بھی سکول میں جائے وہ پاکستان ہے انگلینڈ ہے یو ایسے ہے ایجپٹ ہے یا آپ کے گلف کے علاقے ہیں تو وہ کتنے گھنٹے پورے سال میں وہ سکول اوپن رہتا ہے پاکستان کو اگر دیکھیں تو تقریباً ایورج ہم نے نکالی 830 گھنٹے سکول آپ کا اوپن رہتا ہے اور کوئی سکول جو ہے 150 اور کچھ جو ہے 180 ڈیز اوپن رہتے ہیں لیکن ہم اگر ٹائم وائز دیکھا جائے تو ہم اسرائیل رشیہ جاپان انگلینڈ گریس اور پورلینڈ سے آگے ہیں حالانکہ یہ they have the best education system UK میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں education کے لئے ان کی universities they are working very hard to reach the required goals even then time wise we are ahead of them but یہاں پہ question یہ ہے کہ time تو ٹھیک ہم spend کر رہے ہیں but what about the quality education so this is the question actually that is really you can say the topic of today کہ ہم گھنٹے اتنے زیادہ دے رہے ہیں باقی ممالک سے ہم سکول زیادہ عرصہ کھلا رکھتے ہیں اس کے باوجود بھی ہماری quality کیوں shake ہو رہی ہے problem کہاں پہ ہے یہاں پہ buildings ہیں دنیا میں ہر سکول میں buildings ہیں وہاں پہ laboratories ہیں یہاں پہ بھی laboratories ہیں اس میں کبھی بیشی ہو سکتے ہیں اس کا بھی حال ہم نے کیا ہوا ہے لیکن within the four walls of the classroom ہم کیا کر رہے ہوتی ہیں that is very very important ٹھیک ہو گیا تو اس کے لئے آپ سارے چکے leaders ہیں یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے جیسا کہ آپ کو یہاں پہ ایک sentence نظر آ رہے کہ leader is the one who knows the way goes the way then shows the way آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ where we are heading where we are moving اتنی modern world میں ہم کہاں جا رہے ہیں ہم ایسا blindly کام تو نہیں کر سکتے we have to be very well organized we have to be very well planned اور جب آپ کوئی بھی راستہ ہے اس کا پتہ چلتا ہے تو اس کے بعد آپ وہاں پہ جاتے ہیں چیزوں کو test کرتے ہیں risk لیتے ہیں کام کرتے ہیں and then you show the way to others who are others the people who follow you I mean آپ senior teachers ہیں آپ کے پاتھ کچھ teachers جائیں گے کچھ اور new teachers آئیں گے تو جب آپ سارے آپ کے اندر leadership کی qualities ہیں and you can show the rest of the people کہ these are the methods these are the strategies and these are the techniques to handle the students or execute your lesson in the classroom that is very important ایک ہوتا ہے نہ پتہ ہونا کوئی بات نہیں پتہ چلایا جا سکتا ہے پتہ ہو کر بھی اگر پھر بھی کام نہ کیا جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم بڑا ہی lethargic قسم کا attitude ہوگا یا مستی کہیں گے تو لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا جب پتہ چل جائے تو اس کے بعد پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان methods کو class میں use کریں ٹھیک ہے آپ کے سامنے ایک ship ہے اب آپ کا session start ہونے والا ہے تو یہ آپ کو یاد رہے گا یہ بحری جہاز اس میں ہر قسم کی qualities ہیں اس کا engine new ہے fast ہے اس کے crew members they are highly skillful weather is fine the ocean is fine لیکن اگر آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ ship کو کہاں پہ لے کے جانا ہے you are the captain of the ship آپ کو school کے captain ہیں آپ آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں نے اپنی class کو کہاں لے کے جانا ہے اور اس دونوں terms کے اندر کون کون سے skills develop کرنی ہیں کون کون سے positive attitude develop کرنے ہیں کسی بھی subject کو لے کر کے اگر وہ required جو goals ہیں وہ achieve نہ ہو سکیں then who is to blame principal school honor teachers building this whole city town parents syllabus curriculum the government and what more تو تو اگر آپ یہ سارے ہم دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو blame کرنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے تھے we know the ways ہم اس طریقے سے اپنی methods کو کاری نہیں سکے کلاس میں implement تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا کسی چیز کا جتنی بھی چیزیں میں نے گن کے آپ کو بتائی ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ جو challenge ہے آپ کا اس کو آپ نے accept کرنا ہے teaching is always a very challenging job and very painful job the one who is doing a very hard work in teaching he knows or she knows that how painful it is you have to keep yourself on toes all the time you are thinking for the students all the time you are working on your curriculum and the lesson plan isn't it کر رہے ہوتے ہیں نا کام تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا محنت طلب کام ہے یہ اب یہ challenge ہے آپ کے لیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ جو four circle of time ہیں ہمارے پاس اس کو آپ نے بڑا focus ہو کے ready ہو کے کام کرنا یہ بار بار کیوں بتاتا ہوں تاکہ آپ بھولنا جائیں ابھی سار اور میں بھی کچھ ویڈیوز کے بارے میں discuss کر رہے تھے کہ وہ جو time ہے خاص peak کا جہاں پہ students engage ہوتے ہیں یا ان کا جو learning span ہے کس وقت ہوتا ہے اب extended learning time میں آپ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ بچوں کو school میں رہتے ہوئے homework کوئی exercise کوئی worksheet کوئی project کسی بھی قسم کی assignment دے رہے ہوتے ہیں کرنے کے لیے اور یہ attach رکھتا ہے link رکھتا ہے آپ کو school کے کام کو گھر کے کام کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کا دوسرا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ایک تو knowledge ان کا fresh ہوتا ہے refresh ہوتا ہے اور دوسرا جو exam کے point of view سے جو ان کی ongoing جو آپ کر رہے ہوتے ہیں assessment اس میں بچہ اپنے آپ کو prepare کرتا ہے پھر دوسرا آپ کا آگیا actual school time and what is that جو آپ کا it starts right from the morning maybe 7.30 or 8 o'clock and goes till 2 o'clock maybe 1.30 جتنی بھی activities ہو رہی ہو academics کی یا اسے ہٹ کے inside the classroom outside the classroom وہ اس time میں جتنا بھی ہو رہا تھا وہ آپ نے manage کرنا ہوتا ہے پھر number three academic learning time یہ کون سا ہے those 40 minutes وہ 40 minutes جو آپ کے پاس ہوتے ہیں teaching اور learning کے role call کے discipline manage کرنے کے copy checking کر رہے ہوتے ہیں planning جو بھی آپ اس وقت کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ ہیں لیکن right in the center of it active learning time کونسا ہوتا ہے grade 1 سے لے کے 5 تک 10 minutes بہت ہی 15 minutes ہو مشکل ہوتا ہے لیکن 10 minutes بچہ آپ کے اوپر focus رہے سکتا ہے اس کے بعد وہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتا اس کی concentration اس کا focus lose ہونا شروع ہوتا ہے اسی لیے ہم نے جو ویڈیو اس وقت آپ کے پاس بک میں موجود ہیں وہ 10 minutes سے زیادہ نہیں ہیں کہیں کہیں پہ depending upon the topic کچھ topic جو ہیں وہ length مانگتے ہیں concept کو deliver کرنے کے لیے وہ ہم 15 minutes پہ لے جائیں لیکن ایسے بہت کم ہے mathematics میں شاید ہو یا science میں باقی میں ہم نے 10 minutes رکھا ہے تاکہ teacher already اس کو time manage کرنے میں probably مینہ اسے پتا ہو کہ concept delivery کا time 10 minute ہے جو بھی method use کرنے ہیں وہ 10 minutes میں کرنے ہیں بظاہر بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ 10 minute میں ہم کون کون method use کر سکتے ہیں کس کچھ خاص چیزیں ہیں جو teachers کے پاس ہو نا چاہیے مثلا پہلی چیز جو پڑھانا ہے lesson plan ہماری books میں بھی وہ پہ موجود ہے آپ print لے کے کر سکتے ہیں آپ اپنا اس میں input دے سکتے ہیں اس lesson plan کو اگر آپ کچھ alteration کرنا چاہیں کچھ activities add up کرنا چاہیں آپ اس کے اندر کچھ methods مزید inculcate کرنا چاہیں you can do it اگر assessment کے لئے کچھ questions رکھنا چاہ رہے آپ کر سکتے ہیں you have the authority آپ اس میں amendment کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے جو ہم نے کہا کہ set standard ہے جو minimum ہے وہ کسی بھی پاکستان کے گاؤں یا شہر کے لئے but you can bring some changes in it ٹھیک ہے یہ authority ہے دیکھئے preparation کے بارے میں بتاؤ even best of the best teacher they get themselves prepared a night before the class ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ میں کہ میں نے fill کیا وائی linguistics میں اور میں جا کے وہاں پہ ان کو tenses پڑھانا شروع کر دوں گا maybe i am not ready mentally for tomorrow lesson مجھے یہ نہیں پتا کہ book میں کیا چیز پڑھی ہوئی ہے کون سی exercises کروانی ہے worksheets کیا ہیں میں دو lecture جا کے دینا ہے مجھے آرہا ہے تو it is very hard to take my students with me ٹھیک ہے پھر low cost no cost material use کریں for example آپ بچے کو recycling کے بارے میں پڑھا رہے ہیں let's see اب ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم کوئی factory پوری اٹھا کے لے آئے ہم ان کو یہ بتا سکتے ہیں جو ویسٹ material ہے وہ کون کون سو ہوتا ہے وہ چاہیں تو ہم فلیش میں رکھ سکتے ہیں جیسے یہ ٹن ہوتے ہیں پیپسی سپرائیٹ گرہ کے وہ لا سکتے ہیں ساری چیزیں پلاسٹک کی وہ ڈسپلے کر کے بتا سکتے ہیں اس کے لیے اور مہنگی چیز تو رہے ہیں ابھی تو آگے میں نے آپ سیمیلیشن کا بتانا ہے کہ سیمیلیٹرز ہم یوز کریں گے اس کے لیے موبائل لیپٹاپ کلاس میں ہونا بہت ضروری ہوگا اگر ملٹی میڈیا ہو جائے that is fine and sir may be working on it he knows what is the importance of digital resource materials اگر کوئی بھی نہ ہو آپ کے پاس for example آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے میں ہیں گراس کے اوپر you don't have multimedia you don't have mobile you don't have any single material with you so تب آپ کیا use کریں گے senses of whom کس کے senses use کریں گے اپنے use کریں اوکے جی ٹھیک ہے what about دو senses جو 30 student بیٹھے میں ہیں ان کے senses کو نہیں use کریں گے وہ جو 30 brands ہیں وہ آپ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا resource material ہے ان کو آپ use کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے ہی senses کو use کرتے رہے but اگر ہم اپنے ہی senses کو use کرتے رہے یا تھوڑا سا اپنی authority use ہوگی تو یہ teacher centered classroom ہو جائے گی ہم نے student سے زیادہ کام لینا ہے modern teaching کا پہلا اصول یہ ہے کہ your role is being facilitator being helper being guider like a torch